کرناٹکا میں ریاستی اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں زوروں پر ہیں الیکشنز کے سلسلے میں کئی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور خاص کر کانگریس جیڈی ایس اور بی جے پی کے درمیان کئی سٹالوٹس پارٹیوں کے لیڈران کا اپنے لائلٹیز کو سوچ کرنے کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرناٹکا کانگریس کے جنرل سیکریٹری منصور خان منصور خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشنز خریب آ رہے ہیں کئی لیڈرز بی جے پی لیڈرز سوچ کر رہے ہیں کانگریس کو اور کانگریس کے چند لیڈرز بی جے پی میں جا رہے ہیں سیاسی تجسیہ کاروں کا انیلسٹس کا کہنا ہے کہ ایک طرف راحل گاندی ہیں اور کانگریس ہے رسس کو بہت سیویرلی کٹیسائز کرتے ہیں اور 40% کمیشن کی گورنمنٹ بتا رہے ہیں تو اسی 40% کمیشن کی پارٹی کے لیڈر کو آپ ویلکم کر رہے ہیں رسس کے ایک پرانے لیڈر کو آپ ویلکم کر رہے ہیں تو کانگریس کی اور بی جے پی کی ایڈیولی جیس کہاں گئیں دیکھیں اس الیکشن میں جو بی جے پی کی حالات ہیں وہ ان کے لیڈر کانگریس جمع ہیں جگدیش چھٹر صاحب کا سوال ہے وہ ریالیز کی ہیں کہ کیا بی جے پی ہے کیوں ضرور وہ رسس کے ایک پرانے لیڈر تھے لیکن اب ریالیزیشن آیا ہے کہ رسس بی جے پی کی راج نیتی کیسی ہے اور کوئی بھی آدمی ریالیز کر کے کانگریس پارٹی کو آئے تو اچھی بات ہے اور اب پوچھیں 40% سرکار بھٹ آپ دیکھیں تو جگدیش چھٹر صاحب اس سرکار کا حصہ ہی نہیں تھے وہ ایک ایمیلے تھے اور جب وہ چیف ملسٹر بھی تھے پرسنلی ان کے اوپر کوئی کرپشن الیگیشن نہیں تھا جو یہ علی بابا اور چالیس چور کی سرکار جو بنی بسوراج بمائے کی انہیں بازو رکھا گیا اور اب جگدیش چھٹر صاحب ریالیز کیے ہیں کانگریس پارٹی جمعے ہیں اور یہ اچھی بات ہے ہمارے لئے اور ان کو بھی پتا چلا ہے وہ آئے ہیں لکشمن سوڑی آئے ہیں سو لنگات سمودھ آئے کو بھی یہ پتا چلا ہے کہ بی جے پی وہ بی جے پی نہیں رہی اور کانگریس ہر کاسٹ اور سیکشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے اسی لئے وہ سب کانگریس میں ہیں یہ اچھی بات ہے یعنی بی جے پی وہ بی جے پی نہیں رہی کیا مطلب کبھی اچھی تھی دیکھئے بی جے پی میں اب کیا ہے جب واج پائے صاحب تھے اجدوانی صاحب تھے میں بھی تھوڑا موڈریشن تھا اب کی جو بی جے پی ہے وہ بی جے پی جو ہے ہیٹ کرپشن ڈیویزن کی بی جے پی ہے سو جو ایک ماحول تھا ایڈیوالوجی تھی وہ موڈریٹس تھے بی جے پی میں اب جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں کٹر اور ڈیوائسیف فیسس ٹائپ کے لوگ ہیں تو جے جیش شتر صاحب بھی تو اسی کٹیگری میں آتے ہیں اب جگدی شتر صاحب اب دیکھئے وہ ہیز امور موڈریٹ ہیز امور موڈریٹ جب ان فیکٹ اب دیکھیں تو وہ کبھی بھی ہی ہی واس بیلنسٹ دو بی جے پی میں تھے از ای چیف منسٹر بھی وہ بیلنس کیے اور از ای لیجیسلیٹر بھی بیڈے بیلنس کیے ہیں کوئی بھی ایڈی ایورپ ابھی جو ہے ریالیز کیے تھے دو ہزار تیرہ سے پہلے تو ان کے ریالیزیشن کے بعد انہوں نے کی جے پی وغیرہ بنائی تھی پھر واپس بی جے پی میں آئے ایسا معاملہ شتر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں وہ ہندہ کیا ہوگا اللہ ہی بتا سکتا ہے لیکن از اوف نو وہ ہماری پارٹی میں آئے ہیں اچھی بات ہے اور ایڈی ارپا جی بھی جم جائیں کانگرس پارٹی کو اس سے اچھی بات نہیں ہوگی صرف ایک آخری اور اہم سوال ابھی جس طرح الیکشنز قریب آ رہے ہیں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امید شاہ آ رہے ہیں نریندر موڈی کے کئی دورے ہو رہے ہیں کرناٹکا کو اور کانگرس پر حملہ کیا جا رہا ہے اور جی ڈی ایس پر بھی حملہ پوزیشن پارٹی پر حملہ کیا جا رہا ہے اور خاص کر جو پوپیلر فرنٹ اف انڈیا پی ایف آئی پر بین لگایا تھا اس کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جے پی نڈا نے بھی جے پی کے پریسیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ صدرہ رامہ یا پی ایف آئی کے پیٹرنٹ تھے دیکھئے جے پی نڈا امید شاہ نریندر موڈی یہ پوری بی جے پی سرکار جو چل رہے ہیں جھوٹ پہ چل رہی ہے اور ریٹورک پہ اور ان کا سکیم آف تنگز ہی ایسا ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو اتنا ہی ایویڈنس کا ہے کہ کانگرس کبھی بھی پی ایف آئی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے نہ دیں گی اور جو صدرہ مائے صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہے پورا امید شاہ نریندر موڈی اور نڈا کا جھوٹ جھوٹا منفیکچرنگ پروپگنڈا ہے یہ بہت بہت شکریہ یہ تھے منصور علی خان کانگرس کے جنرل سیکریٹری ہیں وہ روشنی ڈال رہے تھے ریاست کے اسمبلی الیکشنز کے دوران پیش آنے والے معاملات پر رفیق جببار ای ٹی وی بھارت پنگلور